ٹھیک ہے مانوی تنیجہ مارسہ ڈل گئی ہے اب انیتری آپ مانوی سواگت ہے آپ کا اس فلم میں آپ کو کچھ آپتے جنگ لگتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں سن رہی تھی میرے بڑے بھائی جو بشنو جو ہیں انہوں کو کہہ رہے تھے کہ رام سیتا میں ان سے تمہیں کریکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ رام نہیں ہے رام جی ہے اور سیتا نہیں ہے وہ سیتا ماں ہے اور یہاں پہ جو ابھی مجھ سے پہلے پینل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ رامان بہت اچھا ان کا کردار بہت اچھا دکھا رہے تھے جو ہماری ماں سیتا کو اٹھا کر کے لے گئی لے گئے تو ان کا کردار کیسے اچھا ہو سکتا ہے وہ رامان رامان سے بھی بتر ہے وہ اس کو جو بھی نام دو اس کو جو بھی بستر پناو اس کا جو بھی خلیہ بناو وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ہماری ماں سیتا کو جو اکمان کرے گا ہم یہی کریں گے اب دوسری بات میں کہتی ہوں کہ سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک صحیح ایک غلط اور اب آپ کے مانسکتہ کو درشانتہ ہے کہ آپ اس میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ان کی مانسکتہ ہے کہ وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہی پچھر میں سے دیکھ رہے ہیں اس میں سے کچھ اچھا ان کو دیکھی نہیں رہا ہے اب اگر پچھر اوٹی ٹی پہ ریلیز نہیں ہوئی ہے یہ پچھر تھیٹر پہ ریلیز ہوئی ہے تو سینسر بورڈ کے تھروں نکلی ہے اب سینسر بورڈ کو کچھ اپتی جنک نہیں لگا ہوگا تو انہوں نے پاس کر دی کیا سینسر بورڈ دے یہ پچھر سوتے میں پاس کریے نہیں انہوں نے پورا دیکھا اور یہ بیقتی نہیں ہوتا سینسر بورڈ میں پوری ٹیم ہوتی ہے انہوں نے پاس کریے تو کہیں نہ کہیں پچھر میں ایسا کچھ اپتی جنک نہیں ہے اس لئے پاس ہو گئی ہے اب لوگوں کا کام ہے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے بولنا بیکار ہیں ساری باتیں کیونکہ ان کا مین ایجنڈا اور پروپاگنڈا ہے کی کیسے یہ اپنی چیزوں کو ہائلائٹ رکھنا تو یہاں پہ وہ ان کا پروپاگنڈا فٹ نہیں ہو رہا جیسے کیرالا فائل سوری میں ساتھ تو یہاں یہاں بتا رہی ہے کیسے لوگوں کا ایجنڈا گئی تو آپ کا اپنا ایجنڈا ہے فلمالوں کا ایجنڈا ہے فلمالے لوگ اس کو پرسکت کر رہے ہیں ہم نے تو کبھی کبھی سمتھا نہیں لیا ایجنڈا چلانے کا فٹ ہو جاتا ہے اسی لئے یہ لوگ ویروت کر رہے ہیں اور آپ کو اگر اتنی زیادہ اس پہ اپتی ہو رہی ہے تو آپ کیرالا سٹوری کی ٹائم پہ کہاں پہ تھے آپ کشمیل فائلز پہ کہاں پہ تھے آپ نے یہ چیک کر رہا کہ پورے پرسکت کر رہے ہیں سچائے ہیں تو کیا ہے وہ رامائیڈ نہیں ہے وہ ایک چھتی کے لیون کی کتھا ایسا ہے وہ ایک لیون کی کتھا ہے یہ بھگوان کی کتھا کے بارے میں آپ چرچہ کر رہے ہیں آپ ایشور کے بارے میں اپنی ٹپنیاں کر رہے ہیں ایشور اور سامانی رامائیڈ نہیں میرے سوال ہے کہ رامائیڈ کی طلنا آپ کشمیل فائلز سے کر رہے ہیں نہیں نہیں مانوی مانوی ایک دھادمی گرنٹ کی طلنا آپ جب کشمیل میں جو ہوا اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی طلنا آپ کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی ایشور سے آپ سامان نپکتی کی کیسے تم نہ کر سکتے ہیں اسی یہ نفرتی چنٹووں کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے نفرتی چنٹووں کے پیٹ میں درد اسی لیے ہو رہی ہے ابھی دو دن ہوئے ہیں دوسرے دن کا کلیکشن دے کے بھوکلا گئے ہیں گھاؤ بسا نہیں ہے لٹیرے پہلے آگئے ہیں حلومان جی بن کے اور لنکا جلانے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو نہیں نہیں حلومان جی بن کے لٹیرے کیسے آگئے ہیں آپ یہ کیسے شبزوں کا استعمال کریں ہیں آپ دوسرے شبزوں کا پراپتی جتا رہی تھے آپ یہ کیسے کہے سکتے ہیں حلومان جی بن کے لٹیرے آگئے نہیں میں کہہ رہی ہوں حلومان جی بن کے لنکا جلانے بیٹھے آگئے ہیں ہمیں تو ہمیں تو ہمیں تو اگر آپ کو اتنی پرابلہ ہے اگر آپ کو اتنی پرابلہ ہے لنکا جلے گی تیری یہ تیرے باپ کی لنکا ہے یہ ہنمان جی کی بھاشا ہو سکتی ہے جتنا ٹکوری سکتی ہے ہنمان جی کی بھاشا ہوتی ہے ہنمان جی اس پرکار کی بھاشا میں اتنی رامائن ہمارے دھرم گرنتوں میں الگ الگ لکھی گئی ہے الگ الگ بھاشاوں میں کسی بھی رامائن میں کسی بھی دھرم گرنت میں کسی بھی باچہ کے رامائن میں اس پرکار کی شبداولی کا پریوگ نہیں ہے مریادہ کا مشہ ہے یہ مریادہ کا مشہ ہے سماج میں یہ ہمارے آنے والی یوبا پیڈی کو یہ کیا سندیج دینا چاہتے ہیں جس طرح کہ ڈیالوگس کے استعمال کیا گیا اس میں ذرا ڈیالوگس ایسیہ سے کہا ہوں جب وہ ڈیالوگس کا ریٹن ہمارے پاس ہے وہ ذرا پلے کیجئے گا ساتھ میں مانوی صرف تب تک میں سوال لے لیتا ہوں مانوی میں جاننا چاہتا ہوں جس طرح کہ ڈیالوگس کے استعمال کیا گیا اس پر سب سے زیادہ پتی ہے کیا اس جمانے میں اس جمانے چونکہ منود منتشری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس طرح کہ ڈیالوگس کے استعمال کیا گیا کیا وہ صحیح ہے مانوی دیکھیں میرے کو تو بھاشا میں ایسا کچھ لگا نہیں کہ ڈیالوگس میں درشو کہہ رہا ہوں ڈیالوگس نیچے پڑھتے رہیے گا ڈیالوگس نیچے پڑھتے رہیے گا اور یہ ڈیالوگس کا استعمال کیا گیا تو سینسر بوڈ نے کینچی کیوں نہیں چلائی جب سینسر بوڈ آرام سے کینچی چلا دیتا ہے پتھان جیسی فلم آتی ہے جو دیش بک کی فلم ہوتی ہے اس پہ بارہ کینچی چلا سکتا ہے اور یہاں پہ اگر لوگ کہنے ہیں میرے کو تو لگا نہیں کچھ پتی جنک ہے اسی صاحب سے سینسر بوڈ کو بھی نہیں لگا نہیں مانوی اگر سینسر بوڈ سے غلطی ہو گئی تو کیا مان لیں کہ سینسر بوڈ ہی سر و پری ہے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں مووی کو پاس کرنے کے سینسر بوڈ سر و پری ہے لیکن لوگوں کی آستہ کے ساتھ اگر آستہ کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اس میں بدلاؤ ہو سکتا ہی نہیں دو ڈائلوگ سے ہو سکتی ہے جیسے آپ چینل کے مادنے میں پندرہ ڈائلوگ بتا رہے ہیں پندرہ ڈائلوگ میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے سینسر بوڈ کو ایسا کچھ ابتی جنک نہیں لگا اسی لئے سینسر بوڈ نے اس چیز کو پاس کر دیا اب آپ کو پیٹ میں دردونا شروع ہو گیا کہ سینسر بوڈ نے اس کو پاس کیوں کیا کیونکہ یہ پروپگنڈا کے فلم نہیں تھی اب یہ کوئی کیرل سٹوری ہوتی یا کوئی کشمیر فائلز ہوتی تو یہ کہتے ہیں کہ نئی سینسر بوڈ کوئی کینچی نہیں چلا گیا میں بتاؤں گا نا یہ پاس پاس کیسا کرائی گئی ہے میں بتاؤں گا آپ کو میں بتاؤں گا آپ کو بی بی سی کی دکرمنٹری پہ دیکھتے ہیں ایسا ہے جب سینسر بوڈ کو ہم نے پتر لکھا اوم راؤ جی کا آسواسر آیا کہ ہم اس میں پھیر بدل کر رہے ہیں لیکن انہوں کچھ پھیر بدل نہیں کیا سینسر بوڈ میں بھوس کھوڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک سینسر بوڈ میں سراتنی جیسے راشت بھکت ہندو نہیں آئیں گے تب تک سینسر بوڈ ایسا ہی ہم لوگ لگاتا ہے ہمیں کیوں موقع ملتا ہے ہمیں چلو موقع ملتا ہے بلوک کرنے کا جو سینسر بوڈ میں بیٹھے ہیں جان پوچھ کر کونٹوورسی پیدا جب ہوتی ہے پرچار میں پیسہ لگتا ہے وہ بچ جاتا ہے جان پوچھ کر کونٹوورسی ڈالی جاتی ہے فلموں میں ہمارے جیسے ہندو سینہ اور تمام ہندو سنگتن ہے ساتھوں سنگتن ہے اس کا بروت کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں جان پوچھ کر ڈالا جاتا ہے ابھی دو سو سے اوپر پہنچ گیا یہ سیکنڈ دے ہے اور تھرڈ دے کی طرف پیسے کمانے کی مالسکتہ سے دو سو سے بھلی ملتا ہے پیسے کمانے کی مالسکتہ سے بھلی ملتا ہے کہ یہ دہار میں کونٹی دیت کا کہ ہندو کا چل رہا ہے ہندو کے پکس میں فلم بڑھا کر دو ایڈینٹیں کلیئر کی ہیں ایک تو پیسہ کمالیا اور ہندو سنسکتی بتا ہوگئے ابھی جو لوگ فلم دیکھنے جا رہے ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے فلم میں کیا غلط ڈالا ہے لوگ اپنا پیسہ لگا کہ فلم میں کیا غلط وہ دیکھنے جا رہے ہیں اور مانوی آپ نونسٹو بھول نہیں سن لیتے ہیں مانوی سن لیتے ہیں مانوی سن لیتے ہیں مانوی میرے سوال یہ آپ سے ٹھیک ہے مانوی آپ آپ ہی کہیے بشن جی تھوڑا دہر رکھئے مانوی میں جاننا چاہتا ہوں اگر دو سو کروڑ کی مووی نے اس مارکٹ کر لیا ہے باکس آفیس کلیکشن دو سو کروڑ ہو گیا اس مووی کا تو کیا یہ مووی صحیح ہو گئی کیا یہ سرٹیفیکٹ ہے کیا یہ اس مووی میں دکھائی گئی ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہے سچی ہے دیکھیں میں کافی حد تک یہ بولوں گے کہ ہاں بالکل صحیح ہے کیونکہ اگر دو سو کروڑ سے پار گیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو آڈینس ہے جو جنتہ ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے ان کو پسند آئی ہے اور پرس دے پرس شو کیونکہ اس کی جو ویڈیو کلپ ہے وہ بہت سارے شوشل میڈیا پہ الگ الگ ہینڈل پہ اور الگ الگ کلپس ایک تھیٹر کی نہیں ہے الگ الگ کلپس کی اگر وہ دیکھیں تو وہ وائرل ہو رہی ہے جس میں لوگ جیشری رام کے نعرے لگا رہے ہیں جتنے لوگ ہال میں موجود تھے ان سب نے جیشری رام کے نعرے لگائے اگر ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی اپتی ہوتی وہ جیشری رام کے نعرے نہ لگاتا باسیتہ کے نعرے نہ لگاتا تو آپ مجھے بتائیں لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور جتنے بھی چینل کے ہم ویوز دیکھتے ہیں لوگوں کے سب کو پسند آ رہی ہے یہ چار پانچ نفرتی چنٹو ان کا ایجنڈا ہے اس وقت اس کو پروپاگینڈا بنانا اس کو بتانا کہ یہ پچھر ٹھیک نہیں ہے اور اس میں لینگویج کا یہ سب کچھ ہے صرف چار پانچ یہ جو نفرتی چنٹو ہیں باقی لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور یہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں دماغ میں ڈال رہے ہیں کہ پچھر دیکھنے مجھ جاؤ جس طریقے سے انہوں نے کہہ رہلا سٹوری میں بھی یہ کیا کہ پچھر دیکھنے جاؤ جاؤ اگر تو پچھر دیکھنے نہیں جا رہے تو ہم تمہیں ٹکٹ لے کر کے دیتے ہیں اسی طرح آج یہ وہی ایکٹیو ہو گئے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ آتی ہے اب آپ کے بتائیے جوپس تو ہے نہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ آ کر ان کو ایسے جوپ مل جاتی ہے اور اسی کی چلتے یہ اس وقت ایک ایجنڈا کے تحت وہ نفرت پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں